بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی بچو آج ہم نے پیراگراف نمبر فائیو کی ٹرانسلیشن کو کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے پریویس لیکچر میں ہم نے رویین کی تھی پیراگراف نمبر ون دو تھری این فور کی ٹھیک ہے فور پیراگراف کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے رویین کی ساری آئیے ہو کہ آپ نے سارا کام کیا ہوگا ٹھیک ہے تو آج ہمارا پیراگراف نمبر فائیو ہے اس کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے پیریڈ کا مطلب ہے بیٹا ارسا ٹھیک ہے پیریڈ آ ویٹنگ انتظار کا ارسا ٹھیک ہے انتظار کا دور پیریڈ کا مطلب دور ارسا وقت دا پیریڈ آ ویٹنگ انتظار کا دور ہیڈ کم ہو چکا تھا ٹو آ کلوز کا مطلب ہے ختم اوکے انتظار کا دور ختم ہو چکا تھا انتظار کا دور انتظار کا دور ختم ہو چکا تھا اوکے بیٹا دیکھیں آف پریپوزیشن ہے ٹو بھی پریپوزیشن ہے اوکے دا کون سا آرٹیکل ہے بیٹا دیفنیٹ آرٹیکل ہے آ کون سا آرٹیکل ہے انڈیفنیٹ آرٹیکل ہے دیکھیں یہاں پہ ویٹنگ ویٹ ور بھی ہوتا ہے ویٹ ویٹڈ ویٹڈ اور ویٹنگ اور ویٹنگ آئین جی فارم بھی ہوتا ہے بٹ یہاں پہ ویٹنگ کا مطلب کیا ہے انتظار انتظار کرنا نہیں ہے یعنی کہ یہ ناؤن ہے انتظار کا دور یا انتظار کا وقت انتظار کا عرصہ ختم ہو چکا تھا بیٹا اور ہیڈ کے ساتھ ہیڈ ہیلپنگ ور بی کم ور کی مین فارم ہے ہیڈ کے ساتھ تھرڈ فارم ہے کون سا ہمارا؟ پاسٹ پرفیکٹینس ہیڈ کے ساتھ تھرڈ فارم پاسٹ پرفیکٹینس His heart was overflowing with profound compassion for humanity His کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا His heart آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل was overflowing was overflowing کا مطلب ہے لبریس تھا overflowing لبریس ٹھیک ہے full loaf یعنی کہ With Profound Profound کا مطلب ہے گہری Compassion کا مطلب ہے ہمدردی For Humanity For Preposition Humanity کا مطلب انسانیت کے لئے For Humanity انسانیت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل انسانیت کی گہری ہمدردی کے لئے گہری ہمدردی کے لئے چھلک رہا تھا یا گہری ہمدردی سے لبریز تھا Over following mean لبریز واز کا مطلب تھا پھر سنیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل انسانیت کی یا انسانیت کے لئے گہری ہمدردی سے لبریز تھا اوکے He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs socially wills cruelty and injustice He He means آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم head رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے تھے آپ pressing pressing کا مطلب ہے شدید urge کا مطلب ہے خواہش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شدید خواہش رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید خواہش رکھتے تھے to eradicate to eradicate کا مطلب ہے ختم کرنا جڑ سے اکھار پھینکنا to eradicate ویسے یہ infinitive ہے wrong beliefs wrong beliefs کا مطلب غلط اقید سوشل ایویل سماجی برائیاں cruelty ظلم and injustice اور نائنصاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط اقید سماجی برائیوں ظلم اور نائنصافی کے خاتمے یا خاتمے کی شدید خواہش رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط اقید سماجی برائیاں ظلم اور نائنصافی کو جڑ سے اکھار پھینکنے کی شدید خواہش رکھتے تھے بیٹا یہاں پہ use of head use of head یہاں پہ واز کے ساتھ آئیے تو کون سا ٹینسر یہ واز helping verb ہے اور فلم verb کی مین فرم ہے ٹھیک ہے یہاں لبریس یعنی کہ بھی کر سکتے ہیں use of helping verb بھی ہم اس میں کر سکتے ہیں یعنی کہ as a helping verb اسمال ہوئے ہیں یہ use of از امار جیسے ہوتا ہے اور واز ور ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ورب کی یعنی جی فرم بھی کر لیں یا اس کو noun کر لیں بھئی لبریس تھا ٹھیک ہے the moment had arrived when he was to be bestowed with نبوت the moment lama وہ lama had arrived دیکھیں again had کے ساتھ third form یعنی کہ یہ بھی کون سا ٹینس ہے past perfect had arrived یعنی کہ آن پہنچا وہ lama آن پہنچا وہ lama آ چکا تھا when جب he was to be bestowed when he was جب he آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو was to be bestowed نوازا جانا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کیا جانا تھا یہ نبوت نبوت سے bestowed کا مطلب کے بیٹا سرفراز کرنا نوازنا اطا کرنا confer as gift آپ سنے باہ مغاورہ وہ lama آن پہنچا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا اوکے وہ lama آن پہنچا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا one day when he was in the cave وفیرہ حضرت جبریل اللہ علیہ وسلم came and conveyed to him the following message of اللہ علیہ وسلم one day ایک دن when جب he was جب he mean آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واس تھے ریسپیکٹ کے لیے ہم کریں واس کا مطلب ایسے ہوتا ہے تھی یا تھا ریسپیکٹ کے لیے ہم پڑھتے ہیں تھے ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے in the cave of ira غارِ حرہ میں حضرت جبریل علیہ وسلم came and conveyed conveyed کا مطلب ایسے ہوتا پہنچایا to him to him مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو the following message درزل پیغام OFF ALLAH ALMATI ALLAH KADRIMITLIKAH ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرہ میں تھے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اس پراگرام میں پڑھا کہ جب انتظار کا عرصہ ختم ہو چکا تھا ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانیت کی گہری ہمدردی سے گہری ہمدردی کے لئے کیا تھا لبریز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط قید سماجی برائیاں ظلم اور نائنصافی کو جڑ سے اکھار پھینکنے کی شدید خواہش رکھتے تھے ٹھیک ہے وہ لما آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوہ سے نوازا جانا تھا سرفراز کیا جانا تھا ایک دن حضرت جبریل السلام آئے جب آف صلی اللہ علیہ وسلم غارہ ہرہ میں تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا درزہل پیغام آف صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ٹھیک ہے کیا پیغام تھا یہ آیت مبارکہ ہیں انگلیش میں اس کے ٹرانسلیشن ہے read in the name of thy lord who created read but in the name of thy lord اپنے رب کے نام صدای کا مطلب ہے اپنے لورڈ رب who created جس نے پیدا کیا created man آدمی کو یعنی کہ man mean انسان انسان کو پیدا گیا from a cloud ایک خون کے لوٹڑے سے of congealed یعنی جمع خون سے read but and thy lord تمہارا رب is most bountiful but تمہارا رب بڑا قریم ہے بڑا رحیم ہے who taught جس نے پڑھایا use a pen کلم سے جس نے تمہیں کلم سے پڑھنا سکھایا taught man انسان کو وہ پڑھایا that which he knew not انسان کو وہ پڑھا ہے پڑھ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا تمہیں جمع ہوئے خون کے لوٹڑے سے پیدا کیا پڑھ تمہارا رب بڑا قریم ہے جس نے تمہیں کلم سے پڑھنا سکھایا پڑھ اللہ تعالی نے انسان کو وہ پڑھا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا بیٹا یہاں تک کرنے آپ نے ٹھیک ہے اچھا آپ نے اس کی translation کو ایسے یاد کر لینا ہے اور اس کو آپ نے زبانی یہ آیت مبارکہ ٹھیک ہے یہ فرسٹ revelation ہے ٹھیک ہے نا اس کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے read سے لے کے ہی new note تک اس کو زبانی یاد کرنا ہے translation بھی اس کو آپ کو آنی چاہیے ٹھیک ہے یہ Arabic میں آپ کو یہ آیت کریمہ بھی آنی چاہیے اور آپ کو اس paragraph کی translation آنی چاہیے ٹھیک ہے اچھے سے آپ نے prepare کرنی ہے اور آپ نے grammar کی بھی practice کرنی ہے ساتھ ساتھ اور translation کو well prepare کرنا ہے words meaning آپ کو pdf file میں ملیں گے وہاں سے آپ نے ان کو prepare کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا thank you so much اللہ فکر